السلام علیکم جس سے ایر وگٹ سالہ خان انجور واشنگ مائی یوٹیوب چینلل لیکل اشیوز ان لاؤ اور آج ہم تو رسی بات کریں گے ایسا بچہ جو کہ نابالغ ہے جسے ہم مائنر بھی کہتے ہیں اس کے نام کوئی پروپرٹی ہے اور اس نے وہ پروپرٹی سیل کرنی ہے تو کیا وہ پروپرٹی اپنی سیل کر سکتا ہے پہلی بات تو نابالغ بچہ یعنی کہ مائنر جو ہے اس کے نام پروپرٹی آپ کروا سکتے ہیں لیکن وہ جب تک ایڈلٹ نہیں بنتا بالغ نہیں بنتا وہ اپنی پروپرٹی سیل نہیں کر سکتا لیکن وہ سیل کر سکتا ہے کسی گارڈین کے سو یعنی کہ اگر اس نے پروپرٹی سیل کرنی ہے کسی نہ کسی شخص کا اس کا گارڈین بننا بہت ضروری ہوگا اس کا چاچو ہے یا اس کا کوئی ایسا رشتدار ہے جو کہ اس کو پال رہا ہے جو کہ اس کا گارڈین ہے وہ ایسا گارڈین اپلائے کرے گا جب کورٹ اس کا گارڈین مقرر کر دیتی ہے تب وہ کورٹ کو اپیل کر سکتا ہے اس بات کی کہ جناب میں اس کا گارڈین ہوں اور اس اس ریزن کے ترو یعنی میں نے بچے کے تعلیم کے اخرجات پورے کرنے ہیں یا خدا نہ خاصتا بچے کو کوئی بیماری ہو گئی ہے یا بچے نے آور آف کنٹری جانا ہے پڑھائی کے لیے کچھ بھی ایسے معاملات کہ بچہ ابھی ایڈلٹ نہیں ہے اور فلانا شخص اس کا گارڈین ہے تو اس بیس کے اوپر اگر وہ کورٹ کو سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کوئی ویلیڈ ریزن سولیڈ ریزن بتاتا ہے کہ جی اس وجہ سے اس بچے کی اس پراپرٹی کو ہم نے سیل کرنا ہے اور کورٹ سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو اس صورتحال کے اندر وہ کورٹ آپ کو اجازت دے گی اس بچے کی وہ پراپرٹی سیل کرنے کی پہلے ایک سیل ڈیڈ بنے گی ایگریمنٹ ہوگا جو اس بچے کا گارڈین ہے وہ اس میں فرنٹ پہ آئے گا اور وہ بقاعدہ بتائے گا جس کے اوپر کورٹ اس کو الاؤ کری گی وہ پراپرٹی سیل کرنے کی تو یہ صورتحال ہے جس میں ایک مائنر ایک نون ایڈلٹ شخص اپنی پراپرٹی سیل کر سکتا ہے ہاں اگر آپ نے بچے کے نام کو پراپرٹی کرنی ہے بچے کے نام پراپرٹی ہو جائے گی لیکن وہ بچہ جب تک ایڈلٹ نہیں ہوتا وہ اپنی پراپرٹی سیل نہیں کر سکتا سیل کر سکتا ہے تھرہو گارڈین تھرہو ایڈ ریزن اگر وہ ایڈ ریزن ہے کورٹ کو آپ سیٹسفائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ پراپرٹی سیل کر سکتے ہیں اگر کورٹ اجازت نہیں دے گی اس شخص کو اس مائنر بچے کی پراپرٹی سیل کرنے میں امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میرا چینل کانڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں تھینکیو بیری بچ